پھر حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوگا یہ بھی انیس سو ساتھ کا ہے ساقیہ آمدن عید مبارک بازا اے ساقی تجھے عید کی آمد مبارک ہو اب وہ ساقی کون ہے اصل ساقی تو ساقی ایک عوصف ہے حضرت عدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس جو وہی بادہ لٹانے والے ہیں وہی بادہ تقسیم کرنے والے ہیں ان کو عید کی مبارک دی جا رہی ہے اور آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ اسی بادے کو لے کر گھر گھر نکل کھڑی ہوئی ہے مشکیزوں میں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا بادہ ہے اور سب دنیا میں تقسیم کر رہی ہے اور خم پر خم لڑھا رہی ہے اس پہلو سے آپ سب اس ساقی کے بنائے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے ساقی بن گئے ہیں جسے دنیا میں پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید اس پہلو سے مبارک کرے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان اور فیضان کا نور آپ سب دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور دنیا والے دو دو ہاتھ آگے کر کے پی رہے ہیں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے کس طرح خدا دنوں کو پلٹ رہا ہے کس طرح خدا تعالیٰ رویہ کے ذریعے بعض افہ کشوف کے ذریعے لوگوں کو تیار کر رہا ہے اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ لوگ اس پیس سے پس یہ عید ہے جو ہوگی انشاءاللہ دعائیں کریں کہ جلتا رہو اور پھر وہ عید ہے جو جماعت کی فتح کی ایسی عید بھی آنے والی ہے جس میں دوسرے شامل ہونے سے متربد ہوں گے تخلیف محسوس کریں یا جو بھی صورت ہو مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی نومبر کی کا سات انیس سو سات نومبر کا الہام ہے عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو خوشنوں کے دن تو آ گیا اب مناؤ نہ مناؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مراد نہیں ہے کہ چھٹی ہے تمہیں عید ہے چاہو تو کرو یہ ایک محاورہ ہے اب تمہارے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے عید تو آ گئی غلبہ تو ظاہر ہو گیا اب شامل ہونا ہے تو ہو نہیں تو نہ سہی تمہیں توارے نہ ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو اللہ کرے کہ یہ ساری عیدیں جن کا الہامات میں ذکر ہے اور ہمیں قریب آتی دکھائی دیتی ہیں ان کو جل تر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان عیدوں کے سانسوں میں سانس ملا کر سانس لیں ان کی خوشیاں ہمارے رگو پہ میں پیوستہ ہوں اللہ کرے کہ وہ رونوں کے دن جو آ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک بھرپور بہار میں تبدیل ہو جائیں ایسی بہار کہ سوکھے پودوں کو کہہ سکیں کہ بہار تو ہے چاہے مناؤ یا نہ مناؤ اس زمن میں جو بعض خوشکبریاں چھوٹی چھوٹی جو میں اس لیے یہ تمہید باندھی تھی خوشکبریاں بتانے سے پہلے کہ کہیں یہ ختمہ آنے شروع ہو گیا کہ وہ بات پوری ہوگی بات گیا رہا وہ اور بات ہے ہم نے سمجھا دیا ہے یہ جو خوشکبری ہے اس کا ایک کا تعلق تو یوں کے جماعت سے ہے وہ جماعت کے لیے مرکزی مسجد جس کے لیے بڑی دیر سے تمنا تھی اور تحریک کی جا چکی تھی اب اللہ کے فضل سے اس کے اس کی کاروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے فیصلہ آخری ہوا یا نہیں امام صاحب ہو گیا تقریباً کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا مراد یہ ہے کہ جو شرطیں زبانی تیہ ہونے والی تھی وہ ہو چکی ہیں جو رسمی تحریریں ہیں شاید وہ باقی ہیں پس جماعت یوکے کو بہت بہت مبارک ہو اور ان کو شاید سب لوگوں کو علم نہیں کی اس کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئیں ہیں بھرپور سازشیں جماعت کے دشمنوں کی طرف سے کی گئیں یہاں تک کہ یہاں ان سارے علاقے میں جماعت کے خلاف زہر پھیلائے گیا یہ تو مسیح کے دشمن ہیں تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اور ان کو اپنے اندر جگہ دو گے جو مسیح کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرنے والے کے غلام ہیں اور بھی بہت سے فتنے اٹھائے گئے کرائے کے ٹٹو بلوائے گئے شور مچائے گئے مگر اللہ تعالیٰ جب کسی عطا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی توفیق نہیں ملتی ساری باتیں ان کی رائے گاں گئیں اور اس کانسل کے جو کانسلرز ہیں انہوں نے سب باتیں سننے کے باوجود پچھانا کی یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں ہمیں پتہ ہے کہ حاسد لوگ ہیں محض حسد کر رہے ہیں اور آپ سے بہتر اور شریف جماعت ہمیں مجسر نہیں آسکتی اس لیے ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں شوق سے آئیں ان لوگوں کی تنگ نظری کی وجہ سے اگر کچھ ہمیں شرطیں لگانی پڑ رہی ہیں تو آپ کا ہمارے ساتھ جب رابطہ بڑے گا اور سب لوگ دیکھیں گے اور آپ کو پچھانیں گے اور آپ کے اخلاق سے متصر ہوں گے پھر پبندیاں بھی آشتہ استہاللہ کے فضل کے ساتھ دور ہو جائیں گے تو ان چند شرائط کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم نے اس کو بات کو قبول کر لیا ہے انشاءاللہ اب آئندہ اس کی تعمیر کا دور شروع ہوگا جیسا کہ پہلے حصے میں جماعت میں قربانیت ہی ہیں ابھی کچھ ضرورت ہے باقی امید ہے امیر صاحب دورہ کریں گے یوکے کا کریں گے نا اور ایک بلال کو بھی ساتھ لے جائیں جھولی پھر آنے والے کو اللہ تعفیق دے دورہ بہت کامیاب ہو جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو پہلے میرا خیال تھا اور کچھ میں نے امیر صاحب کو امید بھی دلا دی تھی غلطی سے کہ فکر نہ کریں جو زائد ہوگا وہ ہم ضرورت ہوگی ہم جماعت کے مرکزی فنڈ سے دے دیں گے لیکن ایم ٹی ایپ کی ضروریات زیادہ غالب ہیں ان کا سب دنیا سے تعلقات تعلق ہیں اور بہت بڑے بڑے سوزے ہمیں عالمی سطح پر کرنے پڑے ہیں جن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے وقار کو جماعت کے تعارف کو بہت بڑی تقویت حاصل ہوگی اور ایسے ایسے سوزے ہیں جن کے نتیجے میں انشاءاللہ امریکہ اور کینیڈا اور جنوب امریکہ کے کچھ حصے حصے تک انشاءاللہ چوبیس گھنٹے اب پیغام پہنچ سکے گا اور اس سلسلے میں بھی وہ آخری شرائط تیعہمدن ہو چکی ہیں ان کی بعض تفاصل رہتی ہیں مگر ایک اور فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ امریکہ ہمارے پروگرام بھی سنا سکے گا اور اپنے پروگرام بھی وہاں کے مقامی پروگرام اپنی ضرورت کے مطابق چوبیس گھنٹے کے زائد وقت میں جتنی چاہے دے سکے گا انشاءاللہ اس سے ہماری نئی نسلوں کی ضرورتیں بہت پوری ہو جائیں گے اور امریکہ میں ایک تبدیل عام کا ایک دور شروع ہو جائے گا پس یہ بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن اتنی بڑی خوشخبری ہونے کے باوجود میں یہ نہیں کہتا ہے کہ بعد گیارہ کی پیشگوئی پوری ہو گئی تھوڑا مانگ لی آت تو باقی کیا کریں گے پھر اس لیے ہم نے ہاتھ ہاتھ پھرائی رکھنا ہے کہ اللہ میں جزاک اللہ اللہ میں ابھی جزاک اللہ بھی کہہ سکتا ہے بہت بہت سافی میں دیکھل جاتی ہیں ایسی باتیں اے اللہ تیرے بہت بہت شکر لیکن کچھ اور چاہیے ہمارا دامن وسیع ہے اور تیری رحمت بے انتہا ہے اسے ایسا بھر کے چھلک میں لگے ان دعاوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس امن میں جنہوں نے بہت محنت کی ہے ذن رات محنت کی اور خدا کے فضل کے ساتھ ہمیں رشن ٹیلیوین کے چنگل سے نجات بخشنے میں بہت ہی کام کیا ہے وہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فرد سے ان خدمات میں نمائع حصہ لے گئے اور نمائع برکتیں پا گئے تو ان برکتوں کے خیال کے ساتھ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا الہام کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت دھونیں گے آپ کے اس کپڑے میں سے جو ذاتی طور پر میرے حصے میں میری والدہ کی طرح سے آیا تھا اس میں سے کچھ ٹکڑا اس سنت کے ساتھ کہ آپ کی نیک خدمات کے نتیجے میں یہ تبرک میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے سوچا کہ آج عید کے موقع پر ان کو دے دیا جائے تاکہ اس عید میں یہ بھی اور ان کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ کے لئے شامل ہو جائیں لائیں جی اب حیات صاحب نہیں حیات صاحب نے شروع کنایا تھا کام زیادہ نسل شاہ نے کیا ہے لیکن حیات صاحب اول تھے جن کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ نسل شاہ کرے گا ماشاءاللہ اسلام علیکم بارک اللہ علیکم یہ حضرت محمد اسلام کے تبرک کا ٹکڑا ہے یہ کمیس جو گرمیوں میں آپ ہلکی پھلکی کمیس پہنا کرتے تھے ململی یہ اس کمیس سے لیا گیا ہے جو بدن کے ساتھ چسپا رہتی تھی اور اس زمانے میں گرمی کے دنوں میں پسینے بھی زیادہ ہوتے کیونکہ تھنڈک کے مصنوعی سامان نہیں تھے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اس کمیس میں بارہا آپ کا پسینہ جذب ہوا ہوگا اللہ مبارک کرے سلام علیکم آئیں جی سید نصیر شاہ صاحب جو ماشاءاللہ بہت عقل کے ساتھ بہت حکمت اور پیار سے سب دنیا سے انہوں نے رابطے کیے جنون بنا لیا اور جب تک کمیابی نہیں اس لئے تکرکے نہیں خدا کے خل سے بارک اللہ علیکم سلام علیکم آئیے اب ہم اس کے بعد خطبہ ختم ہوگا پھر دعا میں شامل ہوں گے